جیسی اچھوت والا معاملہ ہے یہ پبلک کو حضم ہو جائے گا اتنے آرام سے اور سپریم کمانڈر کو دھمکی اگر لگے افواج پاکستان کی تو افواج پاکستان کی بس اتنی ذمہ داری ہے کہ صرف اس کو سن لیں یا اس کے اوپر ریسپانڈ کیا جا سکتا ہے یہ جو الفاظ ہے یہ میں بغاوت کے زمرے میں لوں گا اور وہ بھی ایک وفاقی فزیر کی زبان سے غالبا انہوں نے سیڈیشن سے ریلیٹڈ قوانین نہیں پڑے ہیں اور انہوں نے اپنا حلف نہیں پڑا حلف جا کر پڑے ہم سب بھول گیا ہیں کہ گوڈ فادر یا سیزیرن مافیا کس کیا لفظ استعمال اسی لیے تو لفظ استعمال کیا گئے تھے تاکہ ہم آدمی کو سمجھ آسکے اور جو کچھ ابھی ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں نا الیمیریشن کا ایلیمنٹ آپ لوگ کے سامنے ہے صافیوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے سیاسی اچھوت والا معاملہ ہے یہ یہ پبلک کو حضم ہو جائے گا اتنے آرام سے اور سپریم کمانڈر کو دھمکی اگر لگے افواج پاکستان کی تو افواج پاکستان کی بس اتنی ذمہ داری ہے کہ صرف اس کو سن لیں یا اس کے اوپر ریسپونڈ کیا جا سکتا ہے ضرورت کے ساتھ بہت شکریہ عمران صاحب اگر مجھے الفاظ کو میں سامنے رکھ کر دیکھ لوں تو یہ جو الفاظ ہے یہ میں بغاوت کے زمرے میں لوں گا اور وہ بھی ایک وفاقی وزیر کی زبان سے غالبا انہوں نے سیڈیشن سے ریلیٹڈ قوانین نہیں پڑے ہیں اور انہوں نے اپنا حلف نہیں پڑا حلف جا کر پڑے دکھ ہوتا ہے اس بات پہ چاہیے کہ آئین پاکستان کی اردو میں ہندی میں فارسی میں سندھی میں اور سرائکی میں بقاعدہ دو آئین پاکستان کی کوپینٹ ٹرانسلیٹ کر کے ان کو فراہم کی جائیں اور جس طرح کی الفاظ استعمال کی ہیں یعنی آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں ہم سب بھول گئے ہیں کہ گوڈ فادر یا سیزیرن مافیا کس کیا لفظ استعمال کیے تھے اسی لیے تو لفظ استعمال کیے گئے تھے تاکہ ہم آدمی کو سمجھ آسکے اور جو کچھ ابھی ہو رہا ہے آپ دیکھ لینا ایلمینٹ آپ لوگ کے سامنے ہے صافیوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے اور جو لوگ زبان ہیں اگر وہ بات کرنا چاہ رہا ہے بھئی وہ آئین اور قانون کے مطابق استحقاق دیا ہے نا آپ کو آپ کون ہوتے ہیں آپ نے شاہد آئین پاکستان پڑھا نہیں جب آئین میں ایک پروسس پروائیڈ کیا ہے تو اس کے مطابق کام کرنا ہے اچھا آپ کو کہاں سے پتا چل گیا کہ جناب کو نوٹیفائی نہیں ہونا یعنی اس طرح کی باتیں دیکھے آپ لوگوں نے تو بڑی تکلیف پہنچ آئی ہے کہ ایک عام آدمی کو اتنے اہم ہوتے کی سیلیکشن کے حوالے سے آپ اتنی بدنیتی کا ایلیمنٹ شو کریں گے اس کا تو مطلب ہے کہ کچھ تو ہے نا جس کی پردہ داری ہے کچھ تو ہے نا جو دال میں کالا ہے جو قوم کے سامنے ہم نہیں رکھنا چاہتے اور اگر اس طرح کی باتیں پہ نہیں چار کام ایسے ہوئے ہیں عمرانیہ صاحب وہ بڑے تکلیف دے بات ہے اگر آپ نے کوئی کسی سے مشابرت کرنی بھی ہے تو بند کمروں میں کریں آپ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب جا کر نواز شریف سے بھئی کنوکٹڈ سے اشتہاری سے دو دفعہ اشتہاری ہو چکا ہے اور لندن میں بیٹھ کر کر رہی ہے بھئی لندن ہمارا ملک ہے بھائی یہ کام تو سارے پاکستان کے اندر ہونے چاہیے اور وہ وہاں بیٹھ کر ہو رہی ہیں یہ بھی ایک تکلیف دے بات ہے پھر دوسرا جو ہے یہاں بیٹھ کر پتہ چل رہا ہے جناب کہ وہ جمعیت علماء اسلام سے یس دینی ہے اچھا انہوں نے کیا دینی ہے تاکہ ان سے مشورہ لینا ہے تو وائی نوٹ عمران خان تاکہ آپ یہ باتیں کہیں کہ آپ نے سارے اتحادیوں کون سے اتحادی آگئے ہیں کان لکھا ہے ان میں اتحادیوں نے مشورہ دینا ہے جاندیری آدم نے کرنا ہے تاکہ آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آئین کی پاسداری ہو تو پھر قوم کو جواب دیں یہ مت بنائیں بہت بے وکف قوم کو بیٹھ کے کہ جناب وہ گلی میں بیٹھا بدماش ہو جناب وہ بیٹھ گئے اتنے اہم اہدے کی سیلیکشن میں اس کا کردار ہوگا اور دوسرا جو ہے جب آپ نے خود آپ کا عین اور قانون فہم کرتا ہے کہ اشتہاری کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایک اشتہاری کے رائٹس کوئی نہیں ہے اور وہ آدمی جس کو سیاسی جماعت کا یعنی یہ ہم کیا کوئی سیاسی جماعت کا سربراہ لگانے لگے خدا رہا مجھے بڑی تکلیف اور دکت ہو اس بات کے لیے کہ یہ نہیں وہ ہے پاکستانی فوج یا آئیہ سے وہ ادارہ ہے کہ پوری دنیا میں انگلی نہیں اٹھا سکتا اس کے اگز لیکن اس دور کے اندر جس طرح کی تکلیف اور یہ جو کچھ ہوا ہے بڑے سوالیاں نشان چھوڑ گیا ہے میں آج بول ٹی وی والے شوائب شیخ کو انہوں نے اس کی زندگی کو خطرہ اب ہو گیا ہے پہلے اس کو تھا عرشت شریف کو آج شوائب شیخ کا مجھے پیغام آیا ہے اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں بول نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا سچ کے ساتھ کھانا رہا بڑی مشکلات بڑے بڑے چیلنجز صرف بول کھانا رہا بول ٹٹا رہا بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاوں کی اسحارِ آساتھی کے لیے پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے